دس سال میں پہلی بار ہار گئی ایو پی اینڈی اے سرکار وینیش پر آج سنسد میں ہنگامے کے آثار نمسکار دوستو ڈی بی لائیب نیوز پوائنٹ ڈی بی لائیب بریکنگ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمیر آتمد مشر میرے ساتھ ہیں املیندو پادیائے دس سال میں پہلی بار یہ بوقہ آیا ہے جب سہیوگی دلوں اور وپکش کے دباؤں میں آ کر سرکار کو اپنا پرستاوت ویدیعک واپس لینا پڑا اسے جے پی سی کو سوپنا پڑا جی ہاں وقف سنشودن ویدیعک جو سرکار لانے کے پریاس میں تھی بینہ کسی چرچہ کے ساتھ چرچہ کے بینہ وہ لانے کے پریاس میں تھی یہی نہیں سہیوگی دلوں تک سے چرچہ کی ضرورت نہیں سمجھی یعنی جو کانفیڈنس پچھلے دس سال میں بہومت کی سرکار میں بھارتی جنتہ پارٹی نے دکھایا وہ اس سرکار کی تیسری بار جو انڈیے کی سرکار بنی ہے اس کی شروعات میں ہی اس طرح کے کانفیڈنس لگاتار دھراشائی ہوتے جا رہے ہیں اور یہ وقف سنشودن ویدیعک جو سنسد میں جس کو پیش بھی کر دیا گیا لیکن اسے جے پی سی کو سہیوکت سنسدیت سمیت کو سوپنا پڑا یعنی اس پر سرکار کو آشک کا تھی کہ اگر مت بیبھاجن کی ستھیتی آتی ہے اس پر ووٹنگ ہوتی ہے تو سرکار اس میں ہار جائے گی پرستاؤ گر جائے گا اور سرکار کو جانا بھی پڑ سرکار کو تیاک پتر دینا پڑ سکتا ہے ان ساری ستھیتیوں کو بھاپتے ہوئے چونکہ ویرود جس طرح کا تھا سہیوگی دلوں کے نیتاؤں نے سنسد میں کہا ضرور اس وقف سنشودہ ندینیم کی تعریف کی لیکن اس کے پہلے جس طرح سے ان کے بیان آ رہے تھے یا یہ ان کو آبھاس تھا کہا بھی جا رہا تھا کہ انڈی اے کے جو سہیوگی دل ہیں ان کی طرف سے کہ اس ویدھے کے بارے میں ہم سے چرچہ نہیں کی گئی پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ لائے جا رہا ہے نہیں لائے جا رہا ہے اور کب کیسے لائے جا رہا تھا تو ان سارے مدوں کو لے کر جس طرح سے ایک گتیرود بنا ہوا تھا آبھاس تھا سرکار کو کہ یہ ویدھے یک لوگ سباہ میں گر سکتا ہے پارت ہونے کی استطیق نہیں ہے آخر کار اس کو پیش تو کیا لیکن اسے جے پی سی کو سوب دیا تو یہ بہت بڑی سرکار کی ہار ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے اور نشت طور پر یہ دکھا رہا ہے کہ گٹ بندھن کے جو سہیوگی دل ہیں ان کے دباؤ میں کس طرح سے سرکار ہیں اور اب وہ اس طرح سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا پا رہی ہے جس طرح سے پچھلے دس سال میں اس نے بینہ چرچہ کے تمام ویدھے یک پارت کرا دیے ویپکش نے ایک ویپکش کی ایک جڑتا کو دیکھ کر بھی یہ لگ رہا تھا کہ اس معاملے میں اس کو ویپکش میں کسی طرح سے اگر وہ کوشش کرے گی کہ ویدھے یک کو پارت کرا لیں جو انڈیا گٹ بندن کے سہیوگی دل ہیں ان میں کسی طرح سے پھوٹ ڈال کر کے اور پارت کرانے کی کوشش کریں تو شاید وہ کوششیں بھی ناکام ہو گئیں اسی لیے سطر کے بیچ میں ویدھے یک پیش ہونے کے دوران جب منتری بول رہے تھے کرنڈی جی جو اس سمیں ان کو یہ سندیش پہنچایا گیا یہ جانکاری دی گئی حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر پہلے ہی یہ بات تیہ ہو گئی ہوگی کہ ویدھے یک پر ووٹنگ کرانی ہے نہیں کرانی ہے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا ہے کیونکہ آبھاس پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے تو نشط طور پر اس کے انجام کو دیکھتے ہوئے سرکار نے تیہ کر لیا لیکن جس طرح سے یہ بیچ میں ان کو سندیش پہنچایا گیا یہ بتایا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ سرکار کو اپنے گھٹ بندن کے سہیوگی دلوں پر اس طرح کا بھروسہ نہیں ہے اور گھٹ بندن کے جو سہیوگی دل ہیں پوری طرح سے سرکار کے لیے وہ ایک کہہ لیجے کہ سرینڈرڈ موڈ میں نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں وہ اپنا دباؤ بنائے ہوئے ہیں اس کو ہم نے بجٹ میں بھی دیکھا دوسرے مددوں پر بھی دیکھا اور یہ جو مددہ تھا چونکہ یہ ایک ایسا مددہ ہے جس پر ہم لوگوں نے پہلے بھی چرچہ کی کہ جو سہیوگی دل خاص طور سے جنت عدل یونائٹیڈ ہو چاہے لوگ جنشکتی پارٹی جو بیہار کی دونوں پارٹیاں ہیں یا پھر تیلگو دیشم پارٹی اندرپردیش کی ان کی اپنی پارٹیوں کے لیے بہت بڑا راجنیتک نقصان اس سے ہونے کی آشنکہ تھی تو اس ویدھے یک کو لے کر وہ اپنا اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتے تھے ظاہر طور پر اس ویدھے یک پر سرکار کو یہ کانفیڈنس نہیں ہو پایا کہ وہ کسی بھی اس تحت میں اس کو پارت کرا پائے گے تو اس کو جے پی سی کو بھیجنے کا یہ بہت بڑی ہار ہے اس پر ہم لوگ آگے چرچہ کریں گے لیکن عملیندو جی اس پر اور کیا چیزیں ہیں کس طرح سے صحیح ہوگی دلوں نے جو رائے رکھی ہوگی سرکار کے سامنے خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ تیلگو دیشم پارٹی کا رخ جو ہے بہت ہی ایک سخت تھا اس پر اس لیے سرکار کو اس پر معاملے میں پیچھے اٹنا پڑا ہاں سمجھیں سنسد میں اور سنسد کے باہر جس طریقے سے جنتہ دل یو اور چراغ پاسوان کی پارٹی نے ایک طریقے سے کہا جائے وہ سمرتھن کیا لیکن جب تک وہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تب تک دیر ہو چکی تھی ان پارٹیوں کے لیے اور بعد میں پھر یہ سمجھ میں آیا کہ تیلگو دیشم کی طرف سے اس پر سختہ پتی تھی اور خبر یہ ہے جو چرچائیں ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پیش تو کر دیا گیا اس بل کو لیکن سرکار کو اس سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ بل اگر متویواجن کی طرف گیا وپاکشتر متویواجن کی مانگ کرے گا تو اس کا سمرتھن کرنے والے جو انڈیا کے سہی ہوگی دل ہیں ان کو بھاری نقصان ان کے راجیوں میں ہو جائے گا اس کے بعد پھر کہا یہ جا رہا ہے پتہ نہیں یہ سچ ہے یا غلط ہم نہیں کہہ سکتے اس کی لیکن جو چرچائیں ہیں کہ پردھان منطری موڈی نے کوئی چٹی جو تھی وہ بھیجوائی کرن ریجیو کو اور اس پر پھر ان کو کہا گیا کہ اس کو آپ پرستاؤ رکھ دیجئے سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کا جے پی سی کو بھیجنے کا اور اس کے بعد پھر کرن ریجیو نے اس کو بھیج دیا پرستاؤ رکھ دیا کہ اس میں بھیجا جا رہا ہے جب یہ بھیجا جانا تھا سیلیکٹ کمیٹی میں تو زائے سی بات ہے سمیر جی کہ اس پر پہلے چرچہ ہو جانی چاہیے تھے اور پہلے ہی اس میں وہ سنشدن کر لیے جانی چاہیے تھے جو کی بیپکش مانگ کر رہا تھا یا جو بیپکش مانگ کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہو تو اس کو پیش نہیں کیا تھا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے پریشانی یہ ہے سمیر جی کہ اسے معلوم پڑ گیا ہے کہ دو سو چالیز ہیں اس کے دو سو بہتر نہیں ہیں لیکن پردھان منطی نرین موڈی اپنا جو ووٹ بینک ہے یا بھارتی انتہ پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے اس کو سنتش کرنے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ ہماری نیتی ابھی نہیں بدلی ہے اور ہم ابھی اسی ایرینڈے پر چلنا ہے جو بھارتی انتہ پارٹی کا ایرینڈ تھا یہ بتانے کے لیے یہ لائے گیا پہلے تو یہ پانچ اگرس کو ہی لائے جانے کی سمبھاونا تھی لیکن پانچ اگرس کو نہیں لا پائے چونکہ تب تک شاید باتچیت نہیں ہو پائی تھی جے جیو اور ایل جے پی کے ساتھ میں ان کے تیخے سورج ہو تھے وہ سامنے آگئے تھے اب جب اندر بات کر لی گئی ہوگی جے جیو اور ایل جے پی کے ساتھ اس کے بعد اس کو لے کر آیا گیا اب تیلگو دیشم کی طرف سے سنایا آتا ہے کہ بہت سخت اس پر پرتکریا آئی اس کے بعد پھر سرکار مجبور ہو گئی یہ سمیر جی سمجھا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تو ان کا یہی حشر ہوگا اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ برف خانے میں یہ بل چلا گیا ہے اور جب تک وپکش چاہے گا تب تک یہ برف خانے میں رہے گا اب یہ جب یہ آئے گا سمیر جی جب بھی چرچہ کے لیے آئے گا ہو سکتا ہے تب تک یہ سرکار ہی نہ رہے کہ جو اس پر چرچہ ہو ہے جی پی سی میں وہ کالکولت ہو جائے یہ بل یہ ہو سکتا ہے تو بہت سی اس کی سمبھاونہ دکھائی پڑ نہیں سکتا ہے یہ بہت بڑا سندیش ہے سرکار کے لیے کے اندر سرکار کے لیے انڈی اے سرکار ماف کیجے گا انڈی اے سرکار کے لیے ایک بڑا سندیش ہے کہ کس طرح اگر وہ پچھلے دس سال کے پیٹن پر اگر آہ ویدھیکوں کو لاتی ہے اور دوانی مس سے پارت کرانے کی کوشش کرتی ہے وپکش کی آواز کو اگنور کرتی ہے سہی ہوگی دلوں کی تو بات ہی کیا ان کو تو کبھی پوچھتی ہی نہیں تھی لیکن اب وہ اس تحتیاں بدل چکی ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی صرف دو سو چالیس سدسیوں والی پارٹی ہے لوگ سبا میں اور دو سو چالیس سدسیوں سے وہ اس طرح سے منوانیے طریقے سے ویدھیکوں کو نہیں پارت کرا پائے گی جس طرح سے پچھلے دو کارکال میں اس نے کی ہے اس کو لے کر وپکش کے تمام جو یہ پارٹیاں ہیں نیتا ہیں انہوں نے تیکھا ویرود کیا ہے اور یہ ویرود کے کئی کارن تھے ایک تو سرکار جو لا رہی ہے اس ویدھیک کے جو سنشودن کے جو پرستاؤں ہیں تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو لے کر آپتیاں ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ آپتیاں اس بات کو لے کر تھی کہ اس پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی کسی طرح کی بات نہیں کی گئی نہ تو سہیوگی دلوں کے ساتھ کوئی چرچہ ہوئی اور نہ ہی وپکش کے ساتھ چرچہ ہوئی تو اسے لے کر بڑا ویرود رہا اور ہم لوگ سنتے ہیں کہ وپکش کے جو نیتا ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنی باتیں رکھی پہلی بار کے سانسد ہے اتر پردیش سے چندر شیکھر انہوں نے بھی اس ویدیہ کا کافی تلخ طریقے سے ویرود کیا سنتے ہیں چندر شیکھر نے کیا کہا اس وقف سنشودن ویدیہ کو لے کر دیکھیں میں نے پریاس کیا تھا کہ مجھے میری بات رکھنے کا موقع ملے اور میں نے اس پر بہت آواز بھی اٹھائی پہلی چیز یہ ہے کہ جب وہ پرستط کیا گیا تو ہمیں جب چرچہ میں ہم نے کہا تو ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا یہ جو ہے کمجور برگو کے آواز جو ہے پارلیمنٹ میں دبائی جاری یہ اچھا نہیں ہے ہمیں جنتہ نے چنکے بھیجا ہم کسی کے دیا پہ یہاں نہیں ہے دوسری بات جب یہ بل پرستط ہوا اور اس کو پرستاپیت کرنے کے لئے کہا گیا تب ہم نے اس پر ڈیوزن کی مانگ کی ہم نے اور ہمارے ساتھیں تمام لوگوں نہیں مانگ کی کہ اس پر ڈیوزن ہو لیکن پارلیمنٹ کو اور رول کر کے جو ہے اور اس کو جو ہے اس پہ اس کو جے پی سی میں بھیجا گیا سوال یہ ہے میرے آج بھی یہاں تھے سہیدے آجم سردار بھگر سنگھ نے کہا تھا کہ کسی بھی جج دوارہ جو فانسی کی سجا سنائے گئے اگر اس کے پیچھے اس کی نیت ہٹھا لی جائے تو اس جج میں اور ہتیارے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا میں نے پارلیمنٹ میں سنان سرکار نے کہا سپیکر بھی تھے اور سرکار کے منطری بھی بول رہے تھے سرکار کے ایمپی بھی بول رہے تھے کہ ہم اگر سرکار میں آئے تو ویچاردارہ کے ادھارے پر سرکار میں آئے ہیں جن مانپورسوں کی ویچاردارہ کو ہم لوگ مانتے ہیں انہی کے ادھورے لقصوں کو پورا کریں گے کیا سرکار ہمیں سوچنا ہے بینہ ڈر کے میں کہہ رہا ہوں کیا سرکار مسلم ہتیسی ہے سرکار کا ایک کوئی کانون مسلم ہتیسی بنا ہے سرکار نے ایک بھی یوجنا مسلم ہتیسی بنائی آپ نے ایجوکیشن کا بجٹ کیا ملانا عبدالکلام جو ہے وہ یوجنا تھی فیلو سفتیو آپ نے بند کر دی تمام ادرسوں کا ایڈ آپ نے ختم کر دی کوئی اردو بھرتی آپ لوگ کرانے ہی رہے تو یہ جو سرکار یہ کہیں سے بھی مسلم ہتیسی نہیں اور مسلم ہتیسی ہونے کا دعویٰ کرنے والے سرکار کو جواب دینا چاہیے کہ آپ نے ساویدھان کو کس طرح سے اور رول کیا آرٹیکل تیرہ چودہ کا ویلیشن کر دیا پچیس سے لے کا ٹھائی تک جو مول ادھکار ان کا ویلیشن کر دیا آپ ساویدھان ویروہ دی کام کرو گا ہم آت پہ آت درکے بیٹھ رہیں گے یہ تو نہیں ہوگا کسی بھی قیمت پہ کل کوئی آکے کھڑا کر دے گا آپ نے جو ہے سروے جو ہے کمیشنر کو نینداج کر دیا آپ نے یہ ساری پاور جو ہے ایڈمیشریشن کو دے دی آزاز سماج پارٹی کے سانسد ہے چندر شیخر انہوں نے بھی اس کا ویرود کیا جو وقف سنشودن ویدھیک ہے اور اس کو لے کر سرکار کی نیت پر بھی سوال اٹھ رہتے اکھلے شادوں نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا کہ سرکار دراصل ان ساری زمینوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے انہوں نے تو یہ عروب لگایا بھارتی جنتہ پارٹی اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے اور اپنے سہیوگیوں کو کارپوریٹس کو دینا چاہتی ہے چونکہ وقف کے پاس ایک پورے دیش بھر میں کافی سمپتیاں ہیں لگ بگ دس لاکھ ایکڑ سمپتی بتائی جاتی ہے دیش بھر میں پھیلی ہوئی ہے تو اس پر نگاہ لگی ہوئی ہے ایسا اکھلے شادوں کا کہنا تھا اور اکھلے شادوں نے بھی صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ وہ اس ویدھے یک کا ویرود کریں گے اور ویدھے یک کو جب جی پی سی کو سوپا گیا اس کے بعد پھر یہ جو بپکشی نیتا ہے ظاہر طور پر انہوں نے کہا یہ ان کی جیت ہے جس طرح سے انہوں نے سرکار پر دباؤ بنایا کیا کہتے ہیں اکھلے شادوں ایک بار سنتے ہیں انہیں اکھلے شادوں نے سرکار پوریٹس آئے ہیں وہ ایک ایک میٹ میں اپنی بات کو کہہ دیں ایک میٹ اکھلے شادوں آپ بولنا چاہتے ہیں میں عدیقش جی بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں آپ کا میں مانی صدرس این کے پرامان چندر جی نے جو کہا اور مانی صدرس جی نے جو کہا میں اس سے اپنی بات کو جوڑتا ہوں یہ بل جو انٹیڈیوز ہو رہا ہے یہ عدیقش مودے بہت سوچی سمجھی راجریت کے تحت ہو رہا ہے عدیقش مودے جب لوگتانتر طریقے سے چننے جانے کی پہلے سے پتیریا ہے تو اس کو نومنیٹ کیا جا رہا ہے وہی جہاں اندھارمک جو مسئلے ہیں بوڈیز ہیں ان میں کوئی گیر برادری کا نہیں آتا ہے مان لیجے وقت ووڈ میں گیس مسلم کو شامل کرنے کا اوچت کیا بنتا ہے اور عدیقش مودے اتحاس کے پننوں کو اگر ہم پلٹیں اگر آپ زلہ دیکاری کو سب طاقت دے دیں گے ان اتحاس کے پننوں کو میں نہیں پلٹنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک جلادکاری مودے نے کیا کیا تھا اس کی وجہ سے آج اور آنے والی پیڑی تک کو بھی سمنا کرنا پڑا عدیقش مودے میں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اور عدیقش مودے سچائی یہ ہے عدیقش مودے سچائی یہ ہے کہ بھاجپا اپنے ہتاش چند کٹر سمرسگوں کے توسٹی کرنے کے لیے یہ بل لانے کا کان کر رہی ہے عدیقش مودے آج تو ہمارے آپ کے عدیقار کٹ رہے ہیں میں یاد کی دی عدیقش مودے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ تند کے نیائدیس ہیں اور میں نے عدیقش مودے سنا ہے اس لابی میں کہ کچھ عدیقار آپ کے بھی چھینے جارہے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو لڑنا پڑے گا آپ کے لیے عدیقش مودے میں اس بل کا بروت کرتا ہوں تو اکھلے شادوں نے جیسا انہوں نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ ان کی پارٹی اس ودیعک کا بروت کرے گی لوگ سبا میں انہوں نے صاف کہا کہ وہ ان کی پارٹی اس کا بروت کر رہی ہے کیوں بروت کر رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے وستار سے بتایا اور بہت گمبیر بات انہوں نے ایک اور کہی جس پر ہم لوگ کسدیر میں چرچہ کریں گے کہ آپ کے عدیقش جی آپ کے عدیقاروں میں بھی کٹوٹی کی ساجش کی جا رہی ہے یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی اس پر ابھی چرچہ کریں گا حالانکہ اس پر آگریہ منتری نے ابھیشاہ نے کڑی پرتکریہ جتائی لیکن اکھلے شادوں اگر صدن کے بھیتر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کی وہ گمبیر بات ہے اسے اس طرح سے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا اگنور نہیں کیا جا سکتا بہرحال ہم بات وقف سنشودھن ویدھےک کی کہہ رہے ہیں جس پر سرکار کو قراری ہار ملی ہے ہار اس طرح سے کہ اس نے ویدھےک کو پیش تو کیا لیکن اسے سنیوکت سنصدی سمیتی کے پاس بھیجنے پر ویوش ہونا پڑا جس طرح سے ویپکش نے اس کا ویرود کرنے کی رننید بنای ہوئی تھی اور صاف کر دیا تھا کہ ہر قیمت پر اس ویدھےک کا ویرود کیا جائے گا سہیوگی دلوں کے سمرتن کا بھی وشواس نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو اس لیے انہوں نے آگے بڑھنے پر اس ویدھےک میں آگے بڑھنے سے رکھنے میں ہی بھلائی سمجھی اور اسے جے پی سی کو دے دیا گیا یعنی جے پی سی کو دینے کا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیش تو کیا لیکن اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا کانگریس کے نیتا ہے اور لوگ سباہ میں اپنیتا کانگریس پارٹی کہ گورو گوگوئی نے بھی اس ویدھےک کو جو کہا اسے ہمیں سننا چاہیے گورو گوگوئی کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں یہ بہت ہی ایک نازب وشے ہے اور صدن میں جو پیڑا آج سبھی صدسوں نے اتپند کی آئے میں چاہوں گا کہ سرکار اس کا سنگیان لے جو سمیدھان کے ادھار ہے پندرہ پچیس چھبیس تیس انتیس اس کا سنگیان لے یہ سیدھا سیدھا یہ کانون دھرم سے اور آستہ سے جڑا ہوا ہے اور اس لئے اس کو لے کر جلدبازی نہیں کرنی چاہیے وقف وہ اسلام کے لوگ جو اس کو مانتے ہیں جن کے دل میں کرونا ہے جو سماج کے پرتی کرتو یا بد ہے وہ اس راستے کو اپناتے ہیں اور اس لئے ان کے پرتی ہمیں سمویدن شیل ہونی چاہیے یہاں پر اپنی طاقت کا اہمکار نہیں آزمانہ ہے ہمیں ہر دھر میں ہر دھر میں یہ پرافدان ہے چاہے ہندو ہو سکھ ہو جین ہو اس دان کے بھابنوں کو سمجھے اس دان کے بھابنوں کو راجنیتی گروپ سے یہ سرکار کو نہیں دیکھنا چاہیے اور آج یہ بل وشفاس جانک نہیں ہے کیونکہ وہ جو سمویدن کو بدلنا چاہتے ہیں وہ جو لوگوں کی پہچاند کپروں سے کرتے ہیں وہ ان لوگوں پر وشفاس نہیں کیا جا سکتا اس بلکہ ہم ویروت کرتے ہیں تو گورو گوگوئی کیا کہنا تھا کی وقف کی جو سمپتی ہے کس ادیشے سے اس کو لوگ اس کو دیتے ہیں اس پر اگر سرکار نینتر کرنے کی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ بہت ہی غلط ہے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ منیس سعودیہ کو سپریم کورٹ سے جمانت مل گئی ہے ایک اس سمیے کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے سمید جی کہ منیس سعودیہ کو سپریم کورٹ سے جمانت مل گئی ہے بہت بڑی خبر ہے منیس سعودیہ پچھلے سترہ سترہ مہینے سے جیل میں تھے اور جس معاملے میں وہ جیل میں ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو سزا ملتی ہے دوشی پائے جانے پر اس کی آدھی سزا وہ کار چکے ہیں تو ان کو سپریم کورٹ سے زمانت منیس سعودیہ کو مل چکی ہے اس پر اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گے ان کو کس آدھار پر زمانت دی گئی ہے کیا ان کے وکیلوں کی دلیل تھی اس پر ہم لوگ ابھی کس دیر میں بات کریں گے لیکن ابھی کی بڑی خبر یہ ہے کہ سترہ مہینے کے بعد منیس سعودیہ کو زمانت مل گئی ہے شراب گھوٹالے میں انہیں گرفتار کیا تھا ایڈی نے پچھلے سترہ مہینے سے وہ جیل میں بند تھے اوپ مکہ منتری رہ چکے ہیں منیس سعودیہ دلی کے لیکن ان کو پھر بعد میں استیفہ دینا پڑا تھا اور ابھی وہ پچھلے سترہ مہینے سے جیل میں بند ہیں پھر الحال ان کو سپریم کورٹ سے زمانت ملی ہے ابھی کی بڑی خبر ہے لیکن اس بیچ میں اس پر ابھی اپ ڈیٹ اب کچھ جانکاری آتی ہے تو ہم لیندو جی ہم لوگ اس پر ساجہ کریں گے اپنے درشکوں سے لیکن ابھی کی تو یہ بڑی خبر وہ بہت ہی مہتپون خبر ہے پچھلے سترہ مہینے سے ان کو جس طرح سے جیل میں تھے اور لگاتار ایک کے بعد ایک معاملے ان پر لد رہتے شراب گھوٹالے میں حالانکہ کئی بار پوستاش کے دوران اور اس میں جو ای ڈی کے عدکاری ہے ان پر کافی سخت ٹپڑیاں بھی عدالت کی اور سے کی گئیں لیکن ابھی ان کو زمانت نہیں مل پا رہی تھی تو یہ بڑی خبر ہے کہ سترہ مہینے بعد ان کو زمانت مل پائی ہے وہ نکلیں گے جیل سے یا نہیں ابھی کیا لگ رہا ہے ہاں آپ دیکھتے ہیں یہ ایک تو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کی جو اے ایس جی کے بیانتے وہ بہت ویرودھا واضی تھے تو یہ بہت سخت ٹپڑی ہیں یعنی کی جو اروند کے جیوال کے معاملے میں ہائی کورٹ میں دلیل دے رہے تھے ایک طریقے سے عویشہ منو سنگھ بھی کی یہ انشورنس اریسٹ ہے اسی طریقے کی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو جمانت پہ آدیش آیا ہے منشت سعودیہ پر اس میں جو ٹپڑی کی گئی ہے اے ایس جی کے بیانوں کو لے کر اس سے یہ بات سمجھی آسکتی ہے شاید اس طریقے کا آباس یہاں سے بھی ملنا ہے دوسرا خبر یہ ہے کہ منشت سعودیہ کو اپنا پاسپورٹ جمع کرنا ہوگا یہ شرط لگائی گئی ہے تو شرطیں بہت سی لگاتی ہیں جمانت پہ لگتی ہیں لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ منشت سعودیہ کو سترہ مہینے بعد سپریم کورٹ سے جمانت ملی ہے اور ایک طریقے سے دیکھایا سمجھی یہ ایڈی کی بہت بڑی ہار ہے یعنی کی ابھی تک تو ہم سنسد میں سرکار کی ہار کی بات کر رہے تھے کہ مودی سرکار ہار رہی ہے اب یہ سپریم کورٹ میں اس طریقے سے مودی سرکار کی جو اینسیاں ہیں جو کی ایک ٹول کی طریقے سے کام کر رہی تھی جو پرکشکار ہوں پہ کی سرکار کے ٹول کی طریقے سے اینسیاں کام کر رہی تھی ان کی ہار ہونا شروع ہو چکی ہے اروند کیجیوال کو بھی سپریم کورٹ سے جمانت ملی اور منشت سعودیہ کو بھی اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ باہر آتے ہیں کہ نہیں آپ آتے ہیں چونکہ اور کون کون سے کیسے سے ابھی تھوڑی دیر میں سب سوچنا آئے جائیں گے تو ہم وہ ساجہ کریں گے برکل ابھی جو اور اپ ڈیٹ آئیں گے اس کے بارے میں ہم لوگ اس کی سوچنا آئے آپ تک پہنچائیں گے لیکن ابھی کی بڑی خبر یہ ہے کہ سترہ مہینے بعد سپریم کورٹ سے منشت سعودیہ کو زمانت مل گئی ہے اور اس بیچ میں یہ جسا بھی ہم لیندوچی کہہ رہے تھے کہ لگاتار سرکار کی ہار پر ہار ہو رہی ہے ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس جیسی ایجنسیوں کا جس طرح سے وپکش کا آروپ ہے کہ وہ وپکشی نیتاؤں کے خلاف ان کا استعمال ہو رہا ہے اس پر جو کنوکشن ریٹ ہے یعنی کسی کو دوشی ثابت نہیں کر پا رہی ہے ایجنسیاں ایجنسیوں پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں ان کی کارشیلی پر ان کی کریڈیبلٹی پر تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک طرف سنسد میں سرکار ہار رہی ہے ایک طرف اپنی ایجنسیوں ان کی ہار جو ہے کوٹ میں ہو رہی ہے جن پر وپکش کے آروپ لگتے رہے ہیں تو یہ ظاہر طور پر یہ دکھا رہا ہے کہ سرکار کی کارشیلی جب اس کے پاس ایک پون بہومت کی سرکار تھی تو کس طرح سے تھی اور اب اس کا الپمت کی سرکار پر اس کا کیا پرباو پڑ رہا ہے وقف سنشودن عدیر ویدھے یک کو لے کر جس طرح سے سرکار پیچھے ہٹی ہے اور وپکشی نیتا اسے اپنی جیت بتا رہے ہیں یہ دکھا رہا ہے کہ اب گھڑ بندھن کے سہیوگی دلوں کے دباؤ میں اور وپکش کی جو ایکتہ ہے انڈیا گھڑ بندھن کی یونٹی ہے اس کے دباؤ میں سرکار کتنا جھکی ہوئی ہے سماجوادی پارٹی کے سانسد راجی اوڑائے نے بھی وقف سنشودن عدنیم کو لے کر کچھ کہا ہے سنتے ہیں کیا کہہ رہا ہے وہ سیدھی سوال ہے جو وقف ووٹ کے پراپرٹی ہے سرکار کے نہیں یہ لوگوں کے دان دیوی پراپرٹی کو اگر یہ پرمپرہ شروع ہو گیا تو آپ نے بھی اگر کسی کو ویل دیا ہے تو سرکار کل اس کو ٹیک اوبر کر لے گی آپ ان کے سنستان میں اپنے نان مسلم کو ڈالنا چاہتے ہیں سیدھا سا سوال ہے یہ کل ہمارے رام مندر ٹرسٹ میں اگر ہو جائے تو ہم سوکار کریں گے کہ نان ہندو ہو جائے ایس جی پی سوکار کرے گا عیسائی کرسٹین سوکار کریں گے اس طرح کا کیوں کرنا اس طرح کا کیوں کرنا صرف اس لئے کہ چناؤ آ گیا آپ کو کچھ بولنا ہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں گے اور کل کریان ریجو جی صاحب ایک اداران دے رہے تھے ہمیں تو جواب دینے کا موقع نہیں ملا کہ کہاں کا نگر پالکہ میں کوئی وقف نے اپنی پراپرٹی گھوست کر دیا کر دیا سمیدانیک روپ سے آپ سرکار میں اس کا سمیدان کریے نیائے کریے کریے کریان ریجو جی صاحب آپ کے ارونانچل پردیس میں روز چین گاؤں بسا رہا ہے وہاں آپ کی بولتی بند ہے اور آپ لوگ ایسے ہی رہے تو ارونانچل پردیس چین کے کبجے میں چلا جائے گا آپ کے سانسط نے کہا تھا اس کے چندہ نہیں ہے یہ اچھی راجنید کے چکر میں دیس کو کہاں لے جا رہے ہیں کریان ریجو صاحب کو ارونانچل پردیس کے چندہ کرنا چاہئے جہاں ہر روز چین اپنا ایک گاؤں بسا لیتا ہے اس کو جباب دینا چاہئے سرکار کو جباب دینا چاہئے تو وقف سنشودن ودھے اککو لے کر جس طرح سے وپکش کے دباؤ سہیوگی دلوں کے دباؤ میں پاس بھیجنا پڑا دباؤ میں اس کے ورود کو دیکھتے ہوئے وہ دکھا رہا ہے کہ سرکار کس طرح سے اب اس اس ڈھنگ سے منمانی طریقے سے ودھے اکو کو سنسد میں نہیں پیش کرا پائے گی یا کرا پانے کی صدی میں نہیں ہے جس طرح سے پچھلے دس سال میں اکر آتی رہی ہے بہرحال اس پر آگے ابھی اور باتیں ہوں گی اور پرتکریائیں ہیں جس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن ابھی کی جو سب سے بڑی خبر ہے منیش سعودیہ دلی کے اپمکی منتری رہ چکے ہیں ان کو سپریم کورٹ سے شراب گھوٹالے کے معاملے میں زمانت مل گئی ہے اور یہ زمانت انہیں سپریم کورٹ سے ملی ہے پچھلے سترہ مہینے سے جیل میں بند ہیں منیش سعودیہ عملین دو پادیہ جی کیا اس کس آدھار پر زمانت دی گئی اور جو ویروہ دی پکشت تھا وہ کس طرح سے اس نے پروٹسٹ کیا اس زمانت کا ایک تو جو آدھار ہے وہ یہ کہ اس پی جی ٹرائل اس میں نہیں کیا گیا اس پہ ایک تو جو سمیہ کا بات ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جب زمانت کی گھوشنا کر دی سپریم کورٹ نے ان کو زمانت کی سنوائی کی دے دی تو اس جی انہوں نے کہا کہ جس طریقے کی کنڈیشنز زیوال کے کیس میں لگائی گئی تھی وہی شرطیں جو ہے وہ منیش سوڈیا کی کیس میں لگائی جانے چاہیے کہ یہ سی ایم آفیس نہیں دیکھیں گے سیکریٹیٹ نہیں جائیں گے اور اگر کچھ ٹیمپرنگ ہوتی ہے تو پھر ہم کینسیلیشن کے لیے جمانت کینسیلیشن کے لیے آ سکتے ہیں سنگھ بھی نے کہا کہ بہت پرامٹ ججمنٹ ہے بہت اچھا ججمنٹ ہے بہت سمیہ آنکول ججمنٹ ہے جسٹس گوائی نے کہا کی ستنتتہ کے معاملے میں پرتی ایک دن کاؤنٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ پرتی ایک دن پہ آدمی کی ستنتتہ جو ہے وہ اس پر نبھر کرتی ہے تو ایک بھی دن کسی ویکتی کو غلط جیل میں نہیں رکھا جاتا اس کا تات پر سیرہ سیرہ یہ سمجھا جاتا ہے اس پر ایس جی نے کہا کہ سی سوڈیا کو جو ہے وہ سی ایم آفیس آف سیکریٹیٹ نہیں جانا چاہیے پھر کہا جب ایس جی نے تو جسٹس گوائی نے کہا کہ ہمارا ایسا کہنے کا کوئی من نہیں ہے یعنی کہ ان کو سی ایم آفیس آف سیکریٹیٹ جانے سے کوئی روک نہیں ہے جو ارون کے جیوال کو جمانت دیتے سمیں سپریم کورٹ نے اشرت لگائی تھی وہ منی سے سوڈیا کے معاملے میں نہیں ہے جسٹس جے بی آر گوائی اور جسٹس وشوناتھن کی کھنپیٹ جو ہے وہ اس معاملے کی سنوائی کر رہی تھی اس نے یہ فیصلہ سمیر جی دیا ہے اور جیسے جیسے اپڈیٹ آتی جاتی ہے ہم اپنے درشکوں کو اس سے آفگت کرتے ہیں جی بلکل اور اس پر جو عام آدوی پارٹی کے نیتاؤں کی بھی کچھ پرتکریانیں آ رہی ہیں ہم ان کی بھی بات کریں گے وہ بھی دکھائیں گے ظاہر طور پر عام آدوی پارٹی کے لیے ایک بڑی خبر ہے اور ان کے لیے خوشکبری ہے یہ کہ ادھر پہلے آروند کی اجریوال کو زمانت سپریم کورٹ سے ملی حالانکہ وہ ابھی دوسرے معاملوں میں جیل میں ہی ہے باہر نہیں آ پائے لیکن یہ منیش سعودیہ پچھلے سترہ مہینے سے لگ بگ ڈیڑھ سال سے جیل میں ہے اور ان کو سپریم کورٹ سے زمانت ملی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ججوں نے یہی سوال اٹھائے کہ ایک ایک دن ویکتی کا قیمتی ہوتا ہے ہم کسی کو بلا وجہ نہیں رکھ سکتے ہیں جیل میں اور وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے جیل میں اگر بند ہیں تو کیا آدھار آپ کے پاس ہے ظاہر طور پر ای ڈی کے پاس ان کے جواب نہیں تھے اور ان کو زمانت دے دی گئی ہے منیش سعودیہ کو اور یہ بہت اپنے آپ میں ججوں کی ٹپڑی ہے بڑی مہتور رکھتی ہے اربین کیجریوال کے معاملے میں بھی ای ڈی کو بڑی سخت انہوں نے ٹپڑی کی تھی بہت بہت سخت ٹپڑیاں دونوں جلز نے کی ہیں اس کھنٹ پیٹ نے بہت سخت ٹپڑیاں کی ہیں اور ایک طریقے سے کہا جائے ای ڈی کو اس جی کو لطار لگائی ہے کہ آپ نے سپیڈی ٹیل نہیں کی اور آپ کے بیان ویڑو دہماسی اس جی کے لیے تو ساب ساب سپریم کورٹ نے کہا ہے ادھر آم آدمی پاکی کے دفتر میں مٹھائیاں بچنا شروع ہو گئی ہمارے جشن کا ماحول ہے سنجا سنگھ جو راجسوا کے سانسر ان کا بھی بیان آ گیا وہ بھی ہم ابھی تھوڑے دنے میں سنوائیں گے راگو چڑڈا نے کچھ ٹویٹ کیا ایک بار ہم اس کو دیکھتے کہ کیا راگو چڑڈا لکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھائے کہ دلی شکشاہ کرانتی کے نائک منیش سعودیہ جی کو بل ملنے سے پورے دیش میں آج خوشی ہے میں ماننی سپریم کورٹ کا ہردہ کی گہرائی سے آبھار وقت کرتا ہوں منیش جی کو پانچ سو تیس دن تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا ان کا جرم اتنا تھا کہ انہوں نے غریبوں کے بچوں کو ایک بہتر بھوشش آگے بھی کچھ یہ لکھ رہا ہے اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات راگو چڑھا بھی کہہ رہا ہے کہ پانچ سو تیس دنوں تک ان کو جیل میں رکھا گیا اور جو آروپ لگتے رہے بہت گمبیر بات یہاں پر یہی ہے کہ ای ڈی سی بی آئی اور انکم ٹیکس جیسی ایجنسیوں کے خلاف وپکش جو آروپ لگاتا ہے کہ کیسے ان ایجنسیوں کا استعمال وپکشی نیتاؤں کو کمزور کرنے کے لیے ستہ اپنے پکش میں کرنے کے لیے اور دوسرے وپکشی نیتاؤں کو کتھت طور پر فسانے کے لیے کرتا ہے وہ آروپ اس طرح کے جو جنہیں بھی مقدمے ہیں ان سے پشٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کسی میں بھی تمام ایسے مقدمے ہیں جس میں ابھی تک وہ انتیم پرنیتی کو نہیں گئے ہیں یعنی اب تک کوئی چار شیٹ داخل نہیں ہوئی اور جس پر کی کسی کو سزا سنائی گئی ہو کسی کو دوشی صد کیا گیا ہو سبھی ابھی ابھیکت ہی ہیں ان پر آروپ ہی صرف لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑی گمبیر بات ہے اور جس طرح سے ٹپنی کی سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کے معاملے میں بھی اور یہ منیش سعودیہ کے معاملے میں بھی وہ سرکار کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ اگر واسطوں میں بپکشکائی آروپ صحیح ہے کسی بھی حد تک تو اس سے اب اسے بچنا چاہیے کیونکہ اب لوگ سنسد کے بھیتر اور سنسد کے باہر اور کورٹ کے بھیتر بھی کس طرح سے اسے موہ کی کھانی پڑ رہی ہے تو بہت بڑی خبر ابھی کی یہی ہے کہ منیش سعودیہ کو سترہ مہینے کے بعد سپریم کورٹ نے انہیں بیل دے دی ہے زمانت دے دی ہے عام آدھی پارٹی میں کے دفتر میں املیندو جی نے بتایا ابھی کی وہاں بہت خوشی ہے اور راغہو چڑھا کا ٹویٹ ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کا آبھار جتایا ہے اور منیش سعودیہ کو کیسے ای ڈی نے ابھی تک جیل میں رکھا تھا اس کو لے کر انہوں نے آروپ بھی لگایا ہے اور یہ آروپ پہلے سے بھی لگتے رہے ہیں کہ کس طرح بپکش کے تمام نیتاؤں کو جھارکھنڈ کے مکھے منتری حیمنت سورین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا انہیں زمانت ملی اور چھوڑا آئے تھے پھر انہوں نے مکھے منتری پت کی شپت لی تو یہ کئی اور جس طرح سے مہاراشتر کے کئی نیتاؤں نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے خلاف تو معاملے چل ہی رہے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسرے بڑے نیتاؤں کے نام بھی اس میں لیجئے تو یہ ایک بڑی ٹپنی جو ہے سپریم کورٹ نے کی ہے اس نے کہا ہے کہ بینہ ٹرائل کے سجا نہیں دی سکتی یعنی سترہ مہینے جو جیل میں رکھا گیا وہ سجا کے طور پر دیکھا جائے گا اور یہ جسٹس گوائی نے اس میں کہا جب وہ اپنا فیصلہ سنا رہے تھے اس میں کہا کہ یہ پورا معاملہ دیکھنے کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ جب پیٹیشنر نے دوسرے راؤنڈ میں اپروچ کیا سپریم کورٹ کو اور آرڈر چارج ان کو پاس کیایا تھا اس کے بعد سات مہینے کا ایک سمیں الیپس کر گیا نکل گیا لیکن ابھی تک ایس جی کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ نہیں آیا ہے یہ بہت گمبیر ٹپنی ہے کہ سات مہینے بعد بھی جو ایس جی ہیں یعنی سولی کی جنرل ان کا اس معاملے میں جو ریکارڈ پہ آنا چاہیے تھا بیان وہ نہیں آیا اور یہ جانبوچ کرنے کے لیے اس کا آشے نکال آیا سکتا ہے کیس کو لنگر آن جانبوچ کے آگے کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے جانبوچ کے آگے بڑھایا گیا اور اسی لیے سپریم کورٹ نے اس کو یہ کہا کہ آپ مطلب یہ کسی کو بینا